مولا کر دے کرم اپنے یار دا صدقہ سونے کملی والے آقا دلدار دا صدقہ سونے کملی والے آقا دلدار دا صدقہ ابو بکر صدیق سلمان تے کا سمجھا پر صادق با یزید سردار دا صدقہ ابو الحسن ابو علی خاجہ یوسف حمدانی عبدالخالق یار محمد پروکار دا صدقہ ہم دنجیری ہر قسلی تے باپا سماسی میر قلال بہاؤ تین من تھار دا صدقہ علاؤ دین یکوب چرخی تے عبداللہ احران حضرت خاجہ زاہد بلی دے حتوار دا صدقہ درویش محمد خاجہ مکنگی باکی بلہ با خدا حضرت مجدد دے معصوم دے کردار دا محمد ناکش بیند سانی محمد زبیر خاجہ یشرب خاجہ جمال اللہ دے سادے انبار دا صدقہ او جولی پیز تھی بار دے او میری سینہ کر دے او نور او نور خاجہ پیز اللہ تیرا ہی دے گھر بار دا صدقہ خاجہ نور محمد چھڑا ہی دین محمد شاری دا حضرت شاہ دے پھل سین دے دربار دا صدقہ او میری دنیا بی بن گئی او میرا دین بی بنیا ساڑی دنیا بی بن گئی او ساڑا دین بی بنیا سید عابد تے اجاز شاہ غم خاردہ صدقہ سید عابد تے اجاز شاہ غم خاردہ صدقہ سورج وانگو چمکن مولا احمد صاحب محمد صاحب کرن ہر ایک دا گم دور اپنے پیار دا صدقہ احمد وڈیاں عمرا والے محمد عمر احمد رسول کری کرم مولا احمد مختار دا صدقہ عشق نبی نال مؤتر ہو جائے سارائی جہاں حراز رسول موسل رسول دی گفتار دا صدقہ ہو جائے پاک ساڑا ظاہر بی تے باطن بی مولا پیر اطھر تے اظہر تاج دار دا صدقہ مولا غلشان چورا ہی روے ہر شرطی غیبا مرشد وجی حسما سبی جہاں دار دا صدقہ لگیاں رین بہارہ مولا میرے پیران دے رے دے عبد شہر یار مدینہ تاج دار دا صدقہ ہو لکھا خوشیاں رین نصیب مولا میرے پیرانوں محمد سبی حسما مصطفیہ چین کرار دا صدقہ ہو شالا لگڑنا نظرہ میرے پیران دے رینوں محمد مظہر نور مصطفیہ دے اظہار دا صدقہ ہو سدہ روے چانن میرے پیران دے رے دے محمد حسن حسین مجدبہ دے انوار دا صدقہ ہو سنگیوں راب کو لو منگی صدا عشق مصطفیہ ہو سنگیوں راب کو لو منگیوں صدا عشق مصطفیہ قبلہ عالم بھلو سین دی دستار دا صدقہ مولا کر دے کرم اپنے یار دا صدقہ سنے کملی والے آن کا دل دار دا صدقہ ہس بھی ربی جلل اللہ معافی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہاں اللہ حق لا الہاں اللہ سارے پڑھ لو لا الہاں اللہ اکبل توبہ قبلہ موت یا غفرانہ کا بادل موت ہس بھی ربی جلل اللہ معافی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ لا الہاں اللہ پڑھو لا الہاں اللہ حق لا الہاں اللہ بھائی چنموں والے ہو علاقے والے ہو اے محفلِ حزباللہ آڑیاں دی سبحان اللہ حزباللہ چراہی دی محفل ہے تے حزباللہ دا مقصدِ عشقِ نبی اور ذکرِ خدا خدا یعنی کہ ساڑھے مرشدہ ایک ہی فوقراہ میں ایک ہی مشن ہے کہ ہر دل تک نبی پاک دا عشق پہنچیں تے اللہ دا ذکر پہنچیں سبحان اللہ حزباللہ کا مقصد کیا عشقِ نبی اور ذکرِ خدا حزباللہ والے ہاں دی محفل ہے اے عشقِ نبی دی محفل ہے سبحان اللہ اے اللہ دے ذکر ویٹھے زباناً اتر کرن دی محفل ہے سبحان اللہ اور حضرت صاحب ساڑھے فرمادنے کہ ساڑھا روحانی لباس جڑھا ہے سبحان اللہ حزباللہ والے ہاں دا روحانی لباس جڑھا ہے اللہ دا ذکر ہے سبحان اللہ تو اج روحانی لباس تُسا اپنا کے جانا ہے سبحان اللہ اس محفل جو لے کے جانا ہے محفلہ تُسی بڑیاں سنیاں تے بڑے پروگرام سنیں اللہ اللہ بڑے علماء اکرام نے بھی جناب علی بیکھے آئے گا تے ملے تے بڑے پیرانِ عظام میں بیکھے آئے گا اللہ لیکن یاد رکھے ہو کہ سید آلِ رسولتِ ولیِ کامل تو انہوں کی تے کتے ملے آئے گا آج تُسی اس پیر دی بارگاہ چے آئے ہو اللہ اللہ ظاہری تو عورتیں کٹتے نگاہ دنال دلانو زیادہ لردہ جڑا زکر کراندل سبحان اللہ وَلِی دی نگاہ اِتَّقُ بِ فَرَاسَتِ الْمُؤْمِنِينَ اِنَّهُ يَنْظُرُوا بِنُورِ اللَّهِ تَعْلَى رَبْدَ وَلِی جَدُونْ وَيْخَدَائِ نَا رَبْدِ نُورِ دِنَا الْوَيْخَدَائِ سبحان اللہ جڑی رب نے فراست عطا فرمائی او دنالو زیادہ اللہ اللہ سبحان اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ دی بارگاچے حضرت سیدن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرما دینے دیگر صحابہ بیٹھے صحابہ کی تھی یا رسول اللہ یہ جڑے اللہ والے نے انہ دی پہچان کی ہوئے گی اللہ والے انہ دی پہچان کی ہوئے گی حضور نے فرمایا اِذَارُ زُكِرَ اللَّهُ اِذَارُ زُكِرَ اللَّهُ اُنہ دا چیرہ ویک ہوگے تو اٹھا دیل اللہ اللہ کرنے لگ پوے گا سبحان اللہ یعنی کہ تو اڈی تو اڈی سوچ تو اڈا خیال تو اڈا ذین اُس بارگاچے جا کے ہر پاسیوں ہٹ کے اللہ والے ہو جائے سمجھ لیں اللہ دا بند آئے سبحان اللہ اللہ دا ولی ہے تو اِئے جڑے بزرگ آئین ہیں جڑی ہستی آئین ہیں اِنہ کے اگلوں پیچھے اللہ اللہ کہ تو میرے نبی تو سلسلہ شروع ہویا ہے سبحان اللہ ہاں ڈی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سلسلہ شروع ہویا ہے کہ آج ساٹھی خوش کسمتی نہیں اللہ کہ آج پیارے آقا علیہ السلام دی آل اولاد سبحان اللہ بنجتن پاک دا خون ہاکے بابا جی سرکار خاجہ نور محمد چُرائے ہی دا ہاں چمکہ دا عظیم پھل سبحان اللہ پیراپت پیر اجال دا ہاں ڈی اور روشن مظہر آج تو اڈی بستی تھی اندر نے سبحان اللہ تو ماشاءاللہ خلیفہ ہے حیدر چُرائی صاحب نے اللہ ہاں جی بڑی میند فرمائی اللہ بڑی توجہ کیتی ہے اللہ اللہ کہ آپ نے نال نالو تو اڈے سارے اندر بخت جگان واسطہ نے پروگرام سجایا ہے سبحان اللہ دے دلانو جنابی علی ذرا صاف کر کے بہنے ہیں اللہ کیونکہ ولی دی بارگاہ جی جدو بھو نا نبی دی محفل دے ویچ جدو بھو ولی اللہ دی محفل دے ویچ جدو بھو سید دی محفل جا جدو بھو دے اپنے آپ نو مکی مدنی دوردہ کلام سمجھ کے بے آکے باقی سب کو جبار نبی دی محفل ویچے سچا حضورتہ کلام بھن کے بارے ہیں اس سواست ہے جا کے رہنے اپنیاں زبانہ نو اللہ تے اللہ تے رسول دینا زکر دینا ترک کر دیا رہنے ہیں حسبی ربی جلل اللہ ماں بھی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ اللہ پیڑو لا الہ اللہ ایک گل میں تانہوں دس ہے اے بچے میں کوئی موبائل دیاری لگی رہے ہیں ان میں کوئی محفل کیڑی ہے اللہ دا ذکر ہو رہا ہے کیا دا ذکر ہو رہا ہے اللہ جو تو کچھ نہیں وہ دمی اللہ دی ذاتیں تے نبی پاک دی ذاتیں نبی دا ذکر او دمی ہونا ہے تے کرنا والی ذات اللہ دی تے بندیاں کدر گافل پہ بیٹھے ہیں اللہ نے بلایا ہے وازانہ سدا بلاندہ وقت ہوں دیئے پانچ وقت سدا ہوں دیئے ایک پینٹشے دس دس مسجدان دا اللہγο عکبر دی صدا بلاندہ ہوں دیئے جو کو موبائل دیاری لگا ہے تے موبائل دیاری لگا ہے ٹی وی دے گے بیٹھا دا ٹی وی دے گے بیٹھا ہے ہنجی دکان دے بیٹھا دے دکان دے بیٹھا تو دیل ہل ہی رضا کہ وہ نہیں وہ دیل اللہ الہ کیوں نہیں جانا ازان تے ہو رہی ہے کیوں نہیں سنگا اللہ دا ذکر دے قریب کیوں نہیں جاندہ اس واسطے نہیں جاندہ کہ اس تے دیلتے اندر کسی نے اللہ نہیں اتاریا دیلتے اندر کسی نے اللہ نہیں اتاریا دیلتے اندر تے اتر گیا موبائل دیلتے اندر اتر گیا ٹی وی دیلتے اندر اتر گیا رپیہ دیلتے اندر گیا کوٹھی تے مربے تے او دے ویچی مستے اس واسطے ازان تے اثر نہیں ہوں دا اس موبائل کے لو جان چھڑا اس دنیا کے لو جان چھڑا اللہ دی بارگت پیش ہو جا حقیقت واسطے تیرے کو اللہ دا ذکر کریا کر اللہ والے اندھے کول جا کے بے کے ذکر کریا کر کیوں کہ اللہ والے اندھے کول بے کے ذکر کریں گا اندھے نگاہ جڑی ہے نا تذکرات والاولیاء کتاب ہے اس دن در ایک بزرگاں نے لکھے آئے آپ فرمادنے ہیں جو تو بندہ مرید ہوندہ ہے تو پیر بھی بے کے پڑے آگا مرشدی ایک نشانی آئے میرے جبی نے فرمایا ازارو زکر اللہ چیرے والے بیکیاں بارگا جب آگا سوائے اللہ تو اور کوئی چیز یاد رہی دی اللہ والے آئے اپنے دلانو چمکان واسطے تیار ہو جو اپنے دلانو چمکان واسطے تیار ہو جو اس واسطے اے جو ٹھے موبائل چھٹو اللہ دا ذکر کرو کیونکہ ذکر والے آرہے نے ذکر دلانو چھو اتارے نے واسطے اپنے دلوں کام تھوڑا جا سجادہ لو زاری سجادہ لو اپنے زبانوں تھوڑا جا تار کر لو باقی کام منا دے حوالے کر دو انشاءاللہ جو جاو گے تھا پورا ساتھ تو اسی اللہ اللہ ہی کر دے رہو ہے یہ کہا کہ نہیں اس بات ہے پڑھو لا الہا حق لا الہا اللہ پڑھو لا الہا جڑے اللہ اللہ کر دینے رحمت نل جولیہ پر دینے رحمت نل جولیہ پر دینے جڑے اللہ اللہ کر دینے اوہ دوئیں جہانی کر دینے اوہ دوئیں جہانی کر دینے جڑے اللہ اللہ کر دینے اوہ موت کلوں نہ ڈر دینے اوہ موت کلوں نہ ڈر دینے اوہ مر کے بھی نہ مر دینے اوہ موت کلوں نہ ڈر دینے اوہ موت کلوں نہ ڈر دینے اوہ موت کلوں نہ ڈر دینے اپنی نگاہ دنال. وہ دل دے اتو گناہ دا زنگ اتار کے نکتے دی مانت اشکی رسول دا رنگ چڑھا دیں گا. تیفیر اندھا کیا. او اسکی رسول چڑھا اندر اندھا انہوں بار بار کہنے. چل مرشد کو چلیئے. چل مرشد کو. او جنہی بری مرشدی زیادت پانوں آستے جاندھا ہے. مرشد اور کوئی کام نہیں. مرشد ہی کوئی کام کردھا ہے. جو ہی مرشد ہو دے اُتے نگاہ پاندہ ہے اُتے دل دے ہوتے ہی اُتے دل تو زنگ لاک ہے تو عشق رسول دا راک چڑھاندہ جاندہ ہے اور ایک دن پھر ایسا آجاندہ ہے کہ اُتا دل جنہبی لی وہ نامہ تو صاف ہو جاندہ ہے تو عشق رسول دنال پر پور ہو جاندہ ہے پھر اُتے دنیں بھی یار دیاں گلنا کردہ ہے راتوں بھی اپنے یار دیاں گلنا کردہ ہے تو بات ساری ہے پریکٹیکل لے کے جانا ہے دوسرا ایتھون لے کے جانا ہے اللہ دے ولی کو لوگ خالی نہیں جانا ایتا دے بڑے بڑے آئے خالی آئے ایتا چوڑیاں پار کے واپس دے ایتا جو دے بھی چمی جڑے لنگے دوڑی خالی گئے چورا شیدی جڑی جو چو لنگے میرے مرشد دے دربار دے جو چو جڑے لنگے جڑے میرے مرشد دے آستان دے جو چو بھی لنگے سبحان اللہ حضرت خاجہ خان عالم حضرت خاجہ خان عالم باولی شریف آلے آپ بابا جی سرکار دے خلیفہ خاصنے جنہاں مرشد نہیں اللہ اللہ کرایا ہے نا جنہاں دے اندر مرشد نے اللہ اللہ اتار دیتا ہے اے اونا بزرگان دیگا لے میرے بابا جی حضور دے خلیفہ خاص خاطف غلام آپ باولی شریف دے اندر ساں جدو مرشد جاندے رہے آپ اپنی جتی لا گئے دے مرشد دے اگے اگے اللہ ہو دے ذکر ترکس کر دے گلی آن دے بیش آپ دا ویسال ہو گیا مرشد اگلے دن آئے بابا جی سرکار اگلے دن پہنچے جو تو پہنچے نا آپ سرکار فرما دے نہیں خان عالم دی کبرتے جانے فاتح خانی کری بعد ویچ کاروالے نا تضیید کرنے بزرگ اداس دین ہیں بابا جی سرکار دن اللہ سارے مرید نال ساں کافی سارے مرید نال ساں کہ آ بجے کبریں تو کافی دور ساں کہ اچانک کبر جڑی ہے نا خاجہ خان عالم دے ہلنا شروع ہو گئی ہلنا شروع ہو گئی تو بابا جی سرکار تیزی دن آل گئے کہ کبر تے جا کے ہاتھ رکھ گیا کبر رک گئی فاتح خانی پڑی کہیاں سنگیہ نے سوال کر دیتا کہ سرکار بڑے کبراتے گئے بڑیاں فاتح خانی کی تیاں لیکن اینج دا کام نہیں ویکھیا ایسرا نہیں ویکھیا کہ کبر جنہ آپ نے ویکھ گئی تا ہلنہ آپ نے ہمائے سمجھے نہیں نا خان عالم دے کل جدوسی سلانہ پروگرام دے ہوں دے رہے ہیں کہ تسی ویکھ دے نہیں سو کہ مرشدہ استقبال اپنے دا کس طرح کر دے رہے ہیں خان جی خوشیدنال تبالہ پان دے رہے ہیں حان جی ذکر کر دے رہے ہیں تبالہ پان دے رہے ہیں آپ نے ہمائے آج کبر دے اندر خان عالم نے یہ کہا نا کہ میرے بابا جی حضور میرے مرشدہ رہے ہیں کہ او نا دا عشق سے مقام دے سی کہ او اگر میں جا کے قبر دے آتھ نہ رکھ دا کہ او قبر دی جنابری پاڑ کے باہر آ کے اپنے مرشدہ اس تقبال کر دے تو بات ہے کہ جنات دلوچ اللہ اتر چکے آئے وہ مار کے بھی نہیں حضرت خاجہ غلام علی جنگوی رحمت اللہ علیہ آپ اللہ دے بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں ولی کامل ہوئے ہیں بی بیاں یہ آپ دی زیارت کرنا نواز دے آپ دی چار پائی دے قریب کھڑیاں ہو کے کہیں دیاں نہیں اے تھی اللہ دا ولی سے اللہ دا پیارا سی اللہ والے یہ جمعہ رات نو جان دے نے یہ جمعہ والے دن جان دے نے اے منگل والے دن ٹور گئے نے بی بیاں گلہ کر دی نے بھئی آپ چار پائی دے اٹھ کے بے گئے بی بیاں نو مخاطب کر کے فرما دے نے آہ فرما دے نے بی بیو تو انہوں بنگل دا دن چنگانی لگتا سی جمعہ والے دن ٹور جان وانگے تو آپ نے جمعہ والے دن وصال فرمایا پڑو لا الہا الا اللہ حق لا الہا حضر خاجہ فرید الدین عطا رحمت اللہ جنہاں تذکرہ تغلولیہ کتاب لکھی اولیہ دی شانت عظمت بیچ مقامات بیچے کتاب لکھی بہت بڑی کتابیں آپ پہلے صفحہ دوچ لیکھ دیں کہ میرا اتر تا کاروبار سی خشب ہوں آجڑی ہیں اتر نفروش سے نا آپ اتر نفروش دا اتر دی دکان سی فرما دے نے حضر ممول میں روزانہ دکان کھولی ایک دن دکان کھولی تھی ایک درویشہ آ گیا اللہ اللہ تا بندہ آ گیا دکان تا جمعہ دکان کھولی تھی آ گیا اللہ کہنے لگا ہے فرید مرنا نہیں اللہ تو کہنے نے میں آنو گیا بھئی جس طرح مرن گا اور کہنے لگے با با جی تو ان واقعت ہے جس طرح مرنا ان جی میں مرنا ہے اللہ یہ تیسری پر فرما دے انے اچھا جس طرح میں مرن گا ہm جے مرن گا ان جی مرنника شہرا مرنا ہے انہیں کہ دکانے بادا کرنا انہیں انہیں کہہ لا ہے میں مرن گا تم دو افراء مرنگا تو مرنگا پر ماندنے میرے سامنے دکان دے فرش دے ہوتے سامنے جائن ماز بچھایا ہوتے لیٹ کے تے کلمہ پڑھ دی روح پر واضح ہوگا کہن دے نے کہ میرے دل وچ جڑے نا جنابیلی چوٹ لگی کہ میں اتنا وعدہ کار لے آئی میں اتنا وعدہ کار لے آئی کہ جدے جس رہا تُس ہی مرنا ہوں جو مرنا ہے انتے مہتنوں بلایا تھے مہت آگئی ہے کہ میں دینا مرضیاں انہی ہوتے ہوتے میں بلا مانگا آپ نے بس اتھے چھڑی دکان ہاں جی تھے آپ نے مرشدی اتنی خدمت کی تھی آپ نے مرشدی اتنی خدمت کی تھی کہ اس مقام دے پہنچے کہ اللہ نے مقامِ ولایت عطا فرمایا اور آپ نے اولیاء اعظام دی زندگی مبارک دے ہوتے تذکرت اولیاء کتاب لے کر دیتی اور سب تو پہلا اپنی زندگی جتو بدینہ اتھو سرکار نے جب سارا ذکر شروع کی تا کہ میری زندگی جتو بدلی سی ایک اللہ دے ولی دی نگاہ دے نال بدلی سی تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو زوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں علامہ اکبال نے اہمی شیر نہیں لکھیا علامہ اکبال پڑھ کے آئیسان لندن تو انہا دا ذین جڑا سی نا او جناب علی مشرق والا موڑ کے تو مغربال ہو چکے آسی دے پھر کسی اللہ دے ولی نے مولا روم دی نگاہ نے جناب علی انہا دوبارہ جناب علی پھر کعبے والا موکار دیتا پھر مدینے والا دے دل موڑیا جتو مدینے والا دل موڑیا دے پھر انہا لکھیا سی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو زوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے تقدیریں یہ دے اللہ دے ولی دی نظر چاہی دی اللہ دے ولی دی نگاہ چاہی دی اور اس دنیا دے اتے اگر سکون والی زندگی چاہنا دے پھر مرد کامل دی ضرورت ولی کامل دی ضرورت ہے وہ دی رہنمائی دی ضرورت ہے مرشد کامل والے بندے جڑے نے کسے مدان وچہ ہار نہیں ساکتے مرشد والا بندہ ہار مدان چاہ کامیاب ہدا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ اگفر زمبی یا غفار اُس تُر اے بھی یا سہتار اُس تُر اے بھی یا سہتار حسبی ربی جلل اللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کھول جائیں گے دار جنت کے دوزخ کی سبیاں بوجھے دوزخ کی سبیاں بوجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ دوزخ کی سبیاں بوجھے تسی بھی کار لو نا زکر میں تکرنیٹیاں میری تھی ڈیوٹی لگی ہے میں بھولے زکر پاک چال دی گئی ہے ہو رہا ہے مرشد حکمال سرکار آن وارے گا تسی تسی چپ کر کے ایک تجھے والبیکھنڈے تسی بھی میرے نہ مل کے ذکر کرو نا سارے اللہ تا سب دا سان جائی ہے پوکھر لگی ہوئے نا چوٹے بچے نے مانو بڑے جنابے روکتے چیک کے پکانتا ہے اللہ یہ سی تھی اپنے رابنوں یاد کرنا سبحان اللہ ریکھ لے تیرے کار چکے نہیں سکتی ہیں پریشانی ہے ایتھے آگے بھی تُو اس طرح بیٹھے کچھ تے کچھ بیکیا اپنی سبانہ نے اتارہ کار سرکار دیا ہوں تو پہلا سرکار دیا ہوں تو پہلا حبیبی کا خیر لخل کے میں محمدن سید کونین و ساکالین والپری کہنے من اور بہوا مرآجام مولایا سلی و سلیم دائے مرآبادن عالی حبیبی کا خیر لخل کے محمدن عالی حبیبی کا خیر لخل کے اپنے لکھا ہوں تو پہلا اپنے لے بہوا بہوا سلی و سلیم دائے مرآبادن عالی حبیبی کا خیر لخل کے سمریدان یابی بکرین وان عمران وان علی یوان عثمانہ زل کرامی مولا یا سلی وان سلیم دائے من آبادن اعلی حبیبی کا خیر لخل کے گلے ہی میں بلغلو لابے کا مالے ہی بلغلو لابے کا مالے ہی کشف دجا بے جمالے ہی حسن جمیعہ سالے ہی سلو علیہ والے ہی جسے چاہاں در پہ بولا لیا جسے چاہاں در پہ بولا لیا جسے چاہاں چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سارے اپنا لیا جمالے ہی بھلہ مولا لیا جسے چاہاں در wen علیہ وآلہی صلو علیہ وآلہی صلو علیہ اور میں کیا تھا مجھے کیا بنا دیا سبحان اللہ میں کیا تھا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد یعطا کیا ہو بلا حضور کے آل کا ہمیں جی نہ مر نہ سکا دیا بلا غلو لا آج بزرگ کھڑے ہیں نا اللہ اینا دا میرے چرینڈے خلیفہ صاحب نے سرکار دی ایس سیر دے بھڑاں تلہے کے دے پیراں تاکہ اے زندہ کرامہ دے مرشد اللہ ہاں جی اے چورا شیئی میرے مرشد دے زندہ کرامہ دے ہاں کے اون کسے نو اگر کو پچھنا آئے دے اے نو سیٹ دے کر کے نا محفل دو بعد پچھے ہو کہ اے کون سن مرشد دی محفل چھے آئے سن اللہ دے ولی دی نگاہ نے انہوں کی بنایا سبہان اللہ خلیفہ یوسف چوراہی صاحب انہوں کچھ ہو نظر اے کم کر دی اللہ دے ولی دی نظر اے صرف ایک اللہ ہی نہیں اے ہو جے لکھا آئے میرے مرشد دی نظر دے جنابیلی سرکار دی بارگاہ دے مقبول ہوگی آکے گل گل وچ لکھا گل واریا نو گل رڑک جان دی اللہ سرطال دا نہیں سوالے تھے ہوئے عشق سینے اک بھڑک جان دی مجنو جنگل دے وچ ہاں مارے تار لیلہ دے بنگلے کھڑک جان دی مرے وچ اڈیگ سردار سائیاں یار نظر آوے لاش دھڑپ جان دی جڑا ہوئے نا آشک دنیا دا جڑا آشک ہوئے اپنے دنیا دے یار دی گالے جی دو سوندہ ہے نا تے جو میں جاندہ ہے حضور دی محبت حضور دا عشق ہوئے سبحان اللہ تے پھر سور دے تپڑے تے تال دی ضرورت نہیں پھر گل دی یار دے ذکر دی ضرورت پھر اینی ویخدہ زبان کیڑی ہے بولن کاؤنڈیا ہے بس اے ویخدہ ہے ذکر دے میرے یار دا ہو رہی ہے سبحان اللہ سرکارت شریف لائے نے سارے اتھا نو بلند کر کے دے بلند آوازنہ ذکر پا کرنا ہے بھئی سارے انہیں جوم جوم کا ذکر پا کرنا ہے موسیقی موسیقی سوکے سوکے موسیقی سوکے موسیقی 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 ساڑھی جوانی ساڑھی جان نعرہ نعرہ حضب اللہ یا رسول اللہ نعرہ نعرہ حضب اللہ یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیخان الظریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطینکا الكوسر فسل لربکا وانہر انہا شانیکا هو العطر صدق اللہ العظیم حاضری باس کے تشریف لدن جناب محمد انیس چوراہی صاحب صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ کملی والے محمد تو صدقے میں جا کملی والے محمد تو صدقے میں جا جن نے آکے غریبان دیبان پڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جا جن نے آکے غریبان دیبان پڑ لئی ساڑھی بخش سوسیلہ محمد دانا ساڑھی بخش سوسیلہ محمد دانا جن نے آکے غریبان دیبان پڑ لئی کملی والے محمد تو صدقے میں جا دل نے آکے غریبان دیبان پڑ لئی آگے آ سونا کملی دی جم مار کے آگے آ سونا کملی دی جم مار کے جدیاں راواں بڑے بیکھے دے رہ گئے جدیاں راواں بڑے بیکھے دے رہ گئے تو دی چکے آہلی مانے سرکارے نو ناظاں والے کھڑے بیکھے دے رہ گئے کملی والے محمد تو صدقے میں جا دل نے آکے غریبان دیبان پڑ لئی نہ یوں مکڑا نہ مکڑے دا دل بیکھے دے اللہ والے جے بیکھن دے دل بیکھے دے اللہ والے جے بیکھن دے دل بیکھے دے کو جے آنوں گلے لایا سرکارے نے حسنے والے کھڑے بیکھے دے رہ گئے کملی والے محمد تو صدقے میں جا دل نے آکے غریبان دیبان پڑ لئی اسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آئے سوات صبح دے میں لے ہر طرفوں فی صدای اللہ اللہ آوے پینیاں کملیاں کو کو کرن پینیاں کوئل کر دی صدا کو کو آوے تے بل بل یا دیب دے نا موسیقی مردی پھلاوی چو محمد دی خوشبو آوے 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 آپ آئے تے رتمستانی ہو گئی بین دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی آپ آگئے تے رتمستانی ہو گئی آپ آگئے تے رتمستانی ہو گئی بین دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی آپ آگئے تے رتمستانی ہو گئی بین دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی الٹزاری تے ری دے رتمستانی ہو گئی کار میرے وچ سیج پرانی ہو گئی کار میرے وچ سیج پرانی ہو گئی بین دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی محبوب کی بین دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی اور پڑھ گئی اور پڑھ گئی جس پر ایک نظر محبوب کی محبوب کی میرے محبوب کی میرے محبوب کی وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی بین دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بین دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بین دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی اور یہ نے قرب کی تے میری سرکار نے سرکار نے میری سرکار نے میری سرکار نے دیکھنے والوں کو ہرانی ہو گئی دیکھنے والوں کو ہرانی ہو گئی بین دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بین دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی بین دیکھے دنیا دیوانی سبر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم لیت یا حبیب اللہ یا نبی یا نبی اے وظیفہ پکایا تھے گل بن گئی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آپ دے پیار نو آپ دے عشق نو آپ دے پیار نو آپ دے عشق نو آپ دے پیار نو آپ دے عشق 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 نو یا نبی یا نبی میرے گھر وچ بھی دیرے گریبی دے سن پیرے ریندے صدا بدنصیبی دے سن پیرے ریندے صدا بدنصیبی دے سن کملی والے دے میلاد لئی جس گڑی کملی والے دے میلاد لئی جس گڑی اپنے گرنوں سجایا تھے گل بڑ گئی اپنے گرنوں سجایا تھے گل بڑ گئی یا نبی یا نبی اے وزیبا پکایا تھے گل بڑ گئی دستیں آتے نو نسخہ میں سکھ چین دا دستیں آتے نو نسخہ میں سکھ چین دا ذکر کریا تو کرشاہ کو نین دا نقش سونے نبی جی دے نالین دا چم کے اکھیاں نل لایا تھے گل بڑ گئی چم کے اکھیاں نل لایا تھے گل بڑ گئی یا نبی 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 اے وزیبا پکایا تھے گل بڑ گئی اوکھیاں گڑیاں حیثنیتی مادیاں اے پچھلے میں ملکے نا ذکر اتھان بلند کرکے دے یا نبی دا ذکر کرے ہو سارے کرنے نے سنگیئے دے کرنے کردے نا مرشد نے ڈیوٹی لائیے حضور نے چڑے ہیں توسی بھی انہیں دے نال مل جاؤ تاکہ تو اڈیا بھی جنبی لیے انہیں دے نال دوسی نال جوڑ جاؤ سرکار دے نال جوڑ جاؤ گے تو سارے انہیں کٹھی ہاتھ ہی لگے جائے گی اوکھیاں گڑیاں حیثنیتی مادیاں پکھاں سر چڑ گیاں سن حلیمہ دیاں دائی حلیمہ تے سارے یتیمہ دے گر پیر سونے نے پایاں تے گل بن گئی پیر مدنی نے پایاں تے گل بن گئی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی اے وزیفہ پکایاں تے گل بن گئی تے نو دسنا وانا سر میں ازمائی گل اللہ اللہ اے لڑا کار سینہ جتے پیلے دینا ہے سن کوئی سا انہیں یاد ہے تے میرے مرشد قدم لگنا کنیاں بہار آگئی تے نو دسنا وانا سر میں ازمائی گل تے نو دسنا وانا سر میں ازمائی گل تے نو دسنا وانا سر میں ازمائی گل یا نبی 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 اے وزیفہ پکایاں تے نو دسنا وانا سر میں ازمائی گل حادری واسن تشریف دنہ محمد جنیت پر آئی سان اسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جس منزل تے پیر پچاوے پہنچے نہ کوئی کل منزل ساڈی اللہ منزل ساڈی اللہ بلیاں دے سگلا بنوالے بیکھے یا جان دے رنگے پیراں دے سگلا بنوالے بیکھے یا جان دے رنگے بلیاں دے سگلا بنوالے بیکھے یا جان دے رنگے ملیاں دے سگلا بنوالے بیکھے یا جان دے رنگے پیر سنے نو رازی کر لے جیڑا دکھڑا آوے جار لے ملیاں دے سگلا بنوالے بیکھے یا جان دے رنگے بلیاں دے سگلا بنوالے بیکھے یا جان دے رنگے چنگے سانگ ترینے سجنوں چنگے سانگ ترینے سجنوں خوٹے ہوگے خرین سجنوں خوٹے ہوگے خرین سجنوں قسمت یعودی ماری جیڑا دار مرشد تو سنگے بلیاں دے سگلا بنوالے بیکھے یا جان دے رنگے حاضری واسطے تشریف لند جناب خلیفہ جناب محمد خلیفہ حیدر چرائی صاحب نقش بندی مجددی السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محسد کے میں قربان اج میرا پیر آیا محسد کے میں قربان اج میرا پیر آیا آج واردیاں جن جانے اج میرا پیر آیا آئے پیر کے آج ساڑھی گل بن گئی ساڑھی کا خاندی کلی سی محل بن گئی آیا ساڑھے مان ودا نے اج میرا پیر آیا آئے کروچ قدم حبی باندے آئے کروچ قدم حبی باندے آج جاگے نے پاگ وری باندے آئے کروچ قدم حبی 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 باندے زکر اللہ وے آمین ہماری نحمد ہوا نصلی علا رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بار کا یقتص میں اس مولا کی بار کا یقتص میں اس تاجدار کی بار کا یقتص میں کہ جبرائیل دربان ہے جس کے حرم میکائیل امید وار ہے جس کے کرم کا اسرافیل منتظر ہے جس کے رحم کا اسرائیل بہتاج ہے جس کے حکم کا ستیق محرم ہے جس کے نظم کا فاروخ خادم ہے جس کے حشم کا عثمان مذر ہے جس کے حلم کا علی حامل ہے جس کے علم کا مکتن عظیم الشان حبیب الرحمن سلطان دو جہان ہے بنی آدم کا ایمان ہے بلکہ خدا کی قسم ایمان کی بھی جان ہے درود پاگست صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ جو بھی توجہ درکھو جو بھی حضور کی محبت لے کر بیٹھا ہے جو بھی حضور کا پیار لے کر بیٹھا ہے جو بھی حضور کا عشق لے کر بیٹھا ہے چاہے بچہ ہے چاہے جوان ہے چاہے بزرگ ہے بلاند آواز کے ساتھ نبی پر دروت پڑے مختصر باتیں ارز کرنی ہیں جتنی بھی باتیں ہو کوشش کرنی ہیں آپ نے دلوں پر نوٹ کرو پوری تمجھے جلدی جلدی اوہ رب کنہ سونا ہے اللہ اللہ جسے نال آدم پیار کرے اور رب کنہ سونا ہے جسے نال شویب پیار کرے اور رب کنہ سونا ہے جسے نال شیف پیار کرے اور رب کنہ سونا ہے جسے نال لو پیار کرے اور رب کنہ سونا ہے جسے نال ابراہیم پیار کرے اور رب کنہ سونا ہے جسے نال اسماعیل پیار کرے اور رب کنہ سونا ہے جسے نال یاکوب پیار کرے جسے نال یوسف بیار کرے جسے نال موسیٰ بیار کرے جسے نال کائناتا ذرہ ذرہ بیار کرے پھر سوچی اور محمد کنہ سوڑا ہے جسے نال خود رب بیار کرے نال شلالہ نال حیدری سیدی مرشلی توجہ ہے کہ نہیں ہے ہم پیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اللہ معاف کرے ہوای چلیے کوئی اور چیز نہیں ہوئے بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو ہوای چلیے توجہ ہے کہ نہیں ہے اور رب کنہ سوڑا ہے جسے نال کائناتا ذرہ ذرہ پیار کرے پھر سوچی اور محمد کنہ سوڑا ہے سادھا رسول کنہ سوڑا ہے سادھا نبی کنہ سوڑا ہے جسے نال خود رب پیار کرے یاد رکھنا آدم کا تقاضی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا شویب کا تقاضی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا شیز کا تقاضی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا نو کا تقاضی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا ابراہیم کا تقاضی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا اسماعیل کا تقاضی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا دعوت کا تقاضی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا یونس کا تقاضی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا یعقوب کا تقاضی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا یوسف کا تقاضی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا موسا کا تقاضی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا عیسیٰ کا تقاضی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا تقاضی یہ ہے اللہ تو راضی ہو جا اللہ تو راضی ہو جا اللہ تیرا تقاضی کیا ہے پوری توجہ اللہ تیرا تقاضہ کیا ہے تو آواز یہی آئے گی ایک لاکھ چوبیس ہزار امیہ کا تقاضہ یہ ہے میں اللہ راضی ہو جاؤ اللہ کا تقاضہ یہ ہے پیارے مصطفیٰ تو راضی ہو جاؤ رسالت نورہ رسالت نورہ رسالت نورہ حیدری حیدری عواز یہی آئے گی سب کا تقاضہ یہ ہے میں اللہ راضی ہو جاؤ مجھے اللہ کا تقاضہ یہ ہے پیارے مصطفیٰ تو راضی ہو جاؤ کائنات کیا سمجھے گی میرے نبی کو کائنات کیا سمجھے گی میرے مصطفیٰ کو کائنات کیا سمجھے گی میرے محمد کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء جس سے رضا کی سند مانگے اجھے خدا کہتے ہیں خدا جس سے رضا کی سند مانگے اجھے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں نورہ رسالت نورہ رسالت نورہ رسالت نورہ حیدری اور کائنات کیا سمجھے گی نبی کو کائنات کیا سمجھے گی مصطفیٰ کو کائنات کیا سمجھے گی میرے محمد کو اللہ رضا مانگ رہا ہے مصطفیٰ ایک بات پتا چال گئی ایک بات پتا چال گئی جس میں میرا مصطفیٰ راض اس میں اللہ راض جس میں مصطفیٰ ناراض اس میں اللہ ناراض اب ذرا پوچھتے ہیں مصطفیٰ سے ارض کرتے ہیں مصطفیٰ سے کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے آپ کی رضا کیا ہے یا نبی آپ راضی تھے اللہ راضی آپ ناراض تھے اللہ ناراض یا رسول اللہ فرمائیے آپ کی رضا کیا ہے آپ کیسے راضی ہوں گے حدیث مبارکہ ہے علماء نے پوچھ لینا پڑھ لینا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں شرکہ میدان ہوگا قیامت کا دن ہوگا میں محمد مصطفیٰ تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لالے حیدری 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 آسنالیہ جغر شریف بیلان دیبیر رضباللہ خوووی خوووی موسیقی 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 موسیقی